ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ رہے گی آپ سے کہ میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تو چلیے شروع کرتے آج کی ویڈیو آپ کو آنا ہوگا اپنے موبائل فون پی سی یا کمپیوٹر کے بروزر پہ بروزر پہ آنے کے بعد آپ کو سرچ کرنا ہوگا جے کے ایسیس بی جے کے ایسیس بی سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے جے کے ایسیس بی ڈاٹ نائز ڈاٹ ان کا افیشل ویب سائٹ آ جائے گا تو آپ کو اسے اوپن کر دینا ہے اس کے اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک option آ رہا ہے apply for various posters under advertisement 5 of 2022 تو آپ کو اس پہ click کرنا ہے اس پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ advertisement download کرنے کا option آ جائے گا تو یہاں سے آپ advertisement notification download کر سکتے ہو اور ساتھ میں آپ اسے پڑھ بھی سکتے ہو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ بات کی جائے advertisement notification of divisional district cadre posters in different department under PM package یہ جو ہے کشمیری migrants اور non-migrants پانڈیتز کے لئے یہ posters رہنے والی ہیں تو آپ کو اس کے بعد یہاں پہ apply پہ click کرنا ہے apply پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے login page open ہو جائے گا اگر آپ already registered candidate ہو jkssb کا پہلے بھی آپ نے form ڈالا ہے تو آپ کو یہاں پہ اپنا email id اور password ڈالنا ہوگا اور login کر دینا اگر آپ کی email id یا password بھول گیا ہے تو آپ کو یہاں پہ forget your password پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی email id انڈر کرنی ہے اور save and continue پہ click کرنا ہے تو آپ کا جو password ہے recover ہو جائے گا اگر آپ newly candidate ہو پہلی بار وزٹ کر رہے ہو jkssb سائٹ پہ تو آپ کو یہاں پہ dot have account یعنی sign up پہ click کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا first name middle name last name gender email id اور mobile number یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتا دو یہاں سے آپ جو registration کروکے carefully کرنا کیونکہ اندر جا کے آپ کو کوئی edit option نہیں آتا ہے تو registration کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی email id جو آپ نے password create کیا ہے وہ ڈال کے login کر دینا ہے اس کے بعد آپ successfully login ہو جاؤ گے تو آپ کو یہاں پہ apply پہ click کرنا ہوگا apply پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو option آ رہا ہے select post جو آپ کس کے لئے apply کرنا چاہتے ہو تو آپ کو یہاں پہ بات کی جائے motor vehicle traffic extent کی post ہے extent law officer کی post ہے تو پٹھواری settlement پٹھواری کی post ہے motor vehicle inspector کی post ہے junior library کی post ہے تو آپ کو جس بھی post کے لئے apply کرنا ہو تو آپ کو میں نے پیچھے بھی بتا دیا کہ آپ advertisement notification بھی download کر سکتے ہو check بھی کر سکتے ہو کہ اس میں qualification کیا ہے تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ post اپنی select کر دینا ہے جس کے لئے بھی آپ apply کرنا چاہتے ہو post select کرنے کے بعد آپ کو save and continue پہ click کرنا ہے save and continue پہ click کرنے کے بعد اس کے بعد یہاں پہ آپ کو post select کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ cadres show ہو جائے گا آپ کی ut level posters ہے divisional level یا district level اس کے بعد آپ کو آپ چاہے تو دونوں district بھی select کر سکتے ہو اگر نہیں تو آپ کو اپنی choice ایک بھی یہاں سے select کر کے save and continue پہ click کر سکتے ہو save and continue پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو order of preference fill کرنا ہے کہ آپ کس district میں کونسا preference دینا چاہتے ہو جو آپ کی choice رہے گی کہ آپ کس district کو زیادہ like کرتے ہو یا آپ اپنی posting کے لئے یہاں پہ preference دو گے تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ preference ڈال کے save and continue پہ click کرنے اس کے بعد آپ کا جو first name middle name اور last name یہاں پہ show ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو fill کرنا ہے father's name اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا mother name fill کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی category select کرنے ہے آپ open merit schedule cast st یا rba جو بھی آپ کی certificate ہوگی تو آپ کو وہ select کر دینے اس کے بعد آپ کو بتا رہا ہے r u r government employee اگر ہو تو yes اگر نہیں ہو تو آپ کو no کرنا اگر آپ ex-service man ہیں تو آپ کو yes کرنا ہے اگر نہیں ہے تو آپ کو no کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ کو اپنی data بر select کرنے اس کے بعد آپ کو بتا رہا ہے whether married اگر آپ married ہو تو yes کر دینا اگر نہیں تو no اس کے بعد یہاں پہ domicile certificate of government کشمی تو آپ کی جو domicile ہونی چاہے وہ جمہو کشمیر کی ہونی چاہے پھر جا کے آپ apply کر سکتے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا certificate number fill کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ certificate issuing authority fill کرنی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہے ریو کشمیری پنڈی تھا ناد بائی گرنٹ انڈر ایس آر او اتنا اتنا تو آپ کو yes کر دینا ہے اس کے بعد division اور district اپنا select کرنا ہے جب آپ ریو کشمیری پنڈی yes کر دوگے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ migrant certificate number ڈالنا ہوگا اور certificate issuing authority ڈالنا ہوگا اس کے بعد آپ کو save and continue پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا permanent address fill کرنا ہے یہاں پہ آپ کو اپنا house number اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا local team mohla war number select کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا village fill کرنا ہے village fill کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو اپنا division select کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنا district select کرنا ہے district select کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو اپنی تاثیر select کرنے ہے تاثیر select کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو اپنا block select کرنا ہے block select کرنے کے بعد پنچائت اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا pin code fill کرنا ہے اس کے بعد آپ کو دکھا رہا ہے سیم ایز اپرنیٹ ایڈرس اگر آپ کا کارسپونڈینس ایڈرس اور پرنیٹ ایڈرس سیم ہے تو آپ کو یہاں پہ یس پہ کلک کر دینا یس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو سیو این کنٹینیو پہ کلک کرنا سیو این کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے اگر آپ سپیشلی ایبلیٹ پرسن ہو تو آپ کو یس کرنا اگر نہیں ہو تو آپ کو نو کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو بتا رہا ہے are you an employee of jk government اگر آپ employee ہو jk government میں تو آپ کو yes کرنا ہے اگر نہیں ہو تو آپ کو no کرنا ہے اگر آپ x-service man ہے تو آپ کو yes کرنا ہے yes کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو date of retirement pension payment order ppo number x-service man certificate number اگر آپ x-service man ہو تو اب بھی آپ yes کرنا otherwise آپ اسے no کر دینا اس کے بعد آپ کو save and continue پہ click کرنا ہے save and continue پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی چارج شیٹ ہویا ہے یا کوئی فائے آ رہی ہے اور کچھ لگا ہے تو آپ کو یہاں سے ان سب میں no کر دینا اس کے بعد آپ کو save and continue پہ click کرنا ہے save and continue پہ click کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو اپنے 10 کا جو board ہے وہ select کرنا ہے آپ نے جمہو اینڈ کشمیر board of school education سے 10 کیا ہے cbc icc یا other تو آپ کو یہاں پہ اپنا board select کرنا ہے اس کے بعد 10 percentage 10 result date اور 10 over 10 marks اور maximum marks اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی 12 کی details fill کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو بتا رہا ہے do you have graduation from any recognized university تو آپ کو یہاں پہ yes click کر دینا ہے یہاں پہ click کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو اپنی جو graduation degree name ہے وہ junior librarian کے لیے آپ کی library science ہونی چاہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ یہ select کر دینا select کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو اپنا name of university ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنی graduation percentage اور graduation result date اور graduation marks over 10 اور اس کے بعد آپ کو graduation آپ کے maximum marks ڈالنے ہوں گے سارے details ڈالنے کی بعد آپ کو save and continue پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو دکھائے گا do you pauses the education qualification as per advertisement notification تو آپ کو yes پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا twice up examination center select کرنا ہے آپ کشمہ ڈیویزن کے لیے رکھنا چاہتی ہو یا جمہو ڈیویزن کے لیے رکھنا چاہتی ہو examination center select کرنے کے بعد آپ کو save and continue پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے آ جانا ہے i agree پہ click کرنا ہے i agree پہ click کرنے کے بعد آپ کو save and continue پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا latest photograph جو کی less than ایک ایم بی سائز رہے گا اور آپ کو لیٹسٹ اپنی سیگنیچر جو کی لیس دن ایک ایم بی رہنی والی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ چوز فائل پہ کلک کرنا ہے چوز فائل پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو اپنا جو فوٹو گریف ہوگا وہ سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی سیگنیچر سیلیکٹ کر دینی ہے فوٹو اور سیگنیچر سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو سیو این کنٹینیو پہ کلک اس کے بعد آپ کو دکھائے گا فوٹو این سیگنیچر اپلوڈیٹ سیکسس فوری اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی ڈیٹیل چیک کر دینی ہے ڈیٹیل چیک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ نیچے آ جانا نیچے آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک اوپشن آ رہا ہے بیل ڈیسک چوز پر پیمنٹ آپ کو اس پہ اس کو سلیکٹ کر دینا اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا نیچے آ جانا نیچے آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو پروسیٹو پیمنٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد پروسیٹ جو پیمنٹ ہے وہ کریڈٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ یا ادھر بینک ڈیبیٹ کارڈ سے یا انٹرنیٹ بینکنگ سے آپ اپنی جو پیمنٹ ہے وہ کر سکتے ہو تو پیمنٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ کا فارم سیکسس پولی سبمیٹ ہو جائے گا اور آپ کا جو اپلیکیشن آئیڈی ہے وہ سیکسس پولی جرنیٹ ہو جائے گا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسے لگی ویڈیو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے ملتے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تھینکیو